موسیقی بلکل قریب ہے اور یہاں پر دو مشہور مسجدیں بھی لگ جاتی ہیں جس میں سے ایک مسجد مسجد ابراہیمی ہے اور دوسری مکی مسجد ہے جو اس کے چھت پہ جب میں آپ کو لے کے جاؤں گا تو وہاں سے میں آپ کو مسجد کا مکی مسجد کا گمت بھی دکھا دوں گا منار بھی دکھا دوں گا تو خیر چلتے ہیں ویڈیو کی جانب جناب میں اس ٹھنپ پہ موجود ہوں اس گھر کے اندر یہ بیٹک ہے مطلب جیسے ہی آپ مین دروازے سے اندر آئیں گے تو رائٹ ہینڈ پہ آپ کو ایک روم ملے گا بیٹک ملے گا یہ وہ بیٹک ہے یہاں سے آپ باہر نکلیں گے یہ دیکھیں سامنے اوپر جانے کا راستہ ہے اور یہاں پر یہ پانی کی موٹر بھی ہے پانی کا کوئی ایشیو نہیں ہے یہاں پر پانی آتا ہے اور یہ اس کا جو ہے نا ایریا ہے اس کا کومن ایریا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سو بیز گز پر ہے اس پر تین کمرے ہیں ایک بیٹک ہے اور دو فرنٹ پر ہیں اور یہ اس کا جو ہے نا ایک کچھن آگیا ٹھیک ہے دیکھیں کچھن بلکل ساف سترہ سا ہے اس کا سارا کمپلیٹ بنا ہوا ہے لکڑی کا کام بھی اچھا ہوا ہے یہ دیکھیں چمنی وغیرہ بھی باڑیڈ والی لگی ہوئی اچھی والی تو یہ اس کا کومن ایریا ہے تو اس کے میں کمرے بھی آپ کو وزٹ کروا دوں کہ جناب یہ اٹیج باترون کے ساتھ اس کا ایک یہ روم آگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ایک روم آگیا ہے اسی کے برابر میں دوسرا روم بھی ہے وہ بھی اٹیج باترون کے ساتھ ہے میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جناب وہ یہ روم ہے اٹیج باترون کے ساتھ تو جناب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس گھر کی خاص ویڈیو خاص چیز یہ بھی ہے کہ پرندہ رکھنے والے جو حضرات ہیں جو پرندوں سے پیار کرتے ہیں جو جنہیں پرندے اچھے لگتے ہیں ان کے لیے اس گھر میں خاص فیسلیٹیز موجود ہیں خاص فیسلیٹیز وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا جب آپ اس کے اوپر فلور پہ جائیں گے مطلب ہے کہ گراؤنڈ پلس ون نے اور اس کے اوپر ایک پنوپی بنی ہوئی ہے پرندے رکھنے کی بہت بڑا جالا سا ہے پنجلا سا ہے کیج بنایا ہوا ہے جو میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں لیکن دیکھنے والی چیز ان لوگوں کے لیے جو پرندے رکھنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں یہ دیکھیں اس کے یہ فرس فلور کی جانب آگیا ہوں یہ فرس فلور پر جیسے ہی آپ سیڑنیز اوپر آئیں گے یہ گھڑر ہے ٹیر گھڑر کا فرس فلور پر جیسے ہی آپ اوپر آئیں گے تو سامنے فرنٹ پر ایک روم مل جائے گا ایک اور ایک روم اس کے برابر میں مل جائے گا آپ کو یہ اس کا ایک روم ہے یہ اس کا ٹیر گھڑر کا ایک روم آگیا اس کا یہ پیچھے سے گیلری وغیرہ واشروم باتروم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سو بیس گس پر ہے اور مزے کی بات ہے جناب یہاں پر ہوا بڑی وی آئی پی آتی ہیں پیچھے سے جس کا میں نے آپ کو دکھایا یہ ہمارا منہ ہے جو اس پورے فلور پر سائیکل گھماتا پھراتا رہتا ہے تو جناب یہ اس کا دوسرا روم آگیا یہ اس کا دوسرا روم آگیا ہے ویڈ ڈٹیج باتروم اور اسی کے ٹھیک برابر میں ایک کچھن آگیا ہے اور مزے کی بات ہے جناب یہاں پر بلکل کھلا ڈولا گھر ہے کھڑکیاں اس کی جو ہے نا کھول کر رکھیں یا پھر آپ پیچھے سے گیٹو اگرے کھول دیں یہ روشندان وغیرہ ہیں یہاں سے ہوا کا رکھ بہت وی آئی پی ہے بہت وی آئی پی تو جناب یہ ایک روم آگیا اس کا ایک روم یہ آگیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ برابر میں ہی کومان ایریہ اس کا آگیا ہے ملوے کے واشنگ ایریہ یہاں پر کپٹیش اپٹیز ہونے کا اور یہ دیکھیں یہ تو جناب میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ پانی بجلی گیس یہاں پر موجود ہے پانی بجلی گیس کی کوئی پرابلم نہیں ہے اور مالک کی طرف سے اس کی ڈیمانڈ تقریباً سیونٹی فائف رکھی گئی ہے یہ پچھتر باگی ہے کہ کمی بیشی ہوگی آپ ٹیبل ٹاؤٹ کریں آرے بھائی سے رابطہ کریں آپ بیٹھ کے بات کریں جتنی مناسب ہوگا کمی بیشی کی جائے گی آپ کے ساتھ آپ تو اب اوپر چلتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اوپر جو ایک پرندے کے شوقین جو پرندہ رکھنا چاہتے ہیں پرندوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے لئے یہ جگہ آپ دیکھیں یہ بلکل کھلائی ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ مکی مسجد کا جو منار میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ مسجد ہے یہ مسجد کے چھتے تو بہت ہی زیادہ ہوادار ہے بہت ہی زیادہ ہوا بہت تیز کے رسید اب یہ ہے وہ کیج جو پنجرہ میں نے آپ کو بتایا تھا کافی بڑا ہے بہت بڑا ہے یہاں پر آپ جو اپنے پرندوں کو ویزی لی رکھ سکتے ہیں دوتے رکھنا چاہے ہیں بنچ رکھنا چاہے ہیں چڑیے رکھنا چاہے ہیں ایٹی سی جو بھی پرندوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے حسابتے سے مینیج کر سکتے ہیں تو جناب آپ لوگوں سے میری ہمدردانہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ